اور کئی مرتبہ اس طرح کی صورتحال بھی دیکھی گئی کہ مریض کو اس کے اٹینڈنٹس اسپتال میں چھوڑ کے چلے جاتی ہیں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے اسپتال کے سٹاف کو اور کئی مرتبہ تو مریض کی جان پر بھی بناتی ہیں ہاں پہ رجوری پنچ کے لوگوں میں اویرنیس ریگارڈنگ بلڈ ڈونیشن بہت کم ہے بلکل بھی نہیں ہے ہم کہیں کہ کھون کیسے ملے گا کتنے پیسو پہ ملے گا تو اس میں یہ کہ کھون تو صرف ایک ہی کھون کا ذریعہ ہے وہ ہے انسان ہی انسان کے کام آتا ہے کہ کھون بازار میں نہیں مل سکتا آپ دوائی بازار سے خرید سکتے ہیں کوئی بھی میڈیکل ایکوپمنٹ بازار سے خرید سکتے ہیں لیکن کھون بلڈ ڈونیشن ایک بڑا چیلنج رہتا ہے اور یہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ سرکاری اسپتال میں جب بھی کسی مریض کو لائے جاتا ہے تو وہاں جب مریض کی صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس سے بلڈ ٹرانسفیجن کی ضرورت ہو اس دوران ایک بوال سامجھتا ہے اور کئی مرتبہ اس طرح کی صورتحال بھی دیکھی گئی کہ مریض کو اس کے اٹینڈنجس اسپتال میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور خاص کر کے جو ہمارے نیو لیٹریٹ یا الیٹریٹ لوگ ہیں ان میں تو بلڈ ڈونیشن کو لے کر اتنا ڈر ہے کہ وہ بلڈ ڈونیشن کا نام سن کے ہی اسپتال سے مریض تک کو لے جاتے ہیں یا خود باگ جاتے ہیں اویرنیس کی کمی ہے تھوڑی سی موٹیویشن کی کمی ہے لیکن بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے اسپتال کے سٹاف کو اور کئی مرتبہ تو مریض کی جان پر بھی بناتی ہے اس سب پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں گورمنٹ میڈیکل کالج راجوری میں بلڈ ٹرانسفیجن میڈیسن کی اچوڈی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلڈ ڈونیشن کو لے کر جو سماج میں اویرنیس کی کمی ہے اس کی وجہ سے سٹاف کو کیا مشکل پیش آتی ہے اور سماج کے ہر ایک فرد سوسائٹی کے ہر ایک سٹیک ہولڈر کی اس سیمن میں کیا ذمہ داری بنتی ہے جی میڈم شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے سوال سیدھا ہے کہ عمومن ہمیں بھی کالز آتے ہیں جی ہم اسپطال میں جا رہے ہیں آپ ہمارے لیے بلڈ ارینج کرتے ہیں جب ہم انہیں کہتے ہیں جی آپ کو ریپلیسمنٹ پر بلڈ مل جائے گا آپ تو بلڈ ڈونیٹ کریں تو ان کے آگے سے الگ الگ طرح کے بہانے ہوتے ہیں ایکسکیوزیز دیے جاتے ہیں کس طرح کی مشکل آپ کو اس زمین میں پیش آتی ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ رجوری پونچ کے لوگوں میں اویرنیس ریگارڈنگ بلڈ ڈونیشن بہت کم ہے بلکل بھی نہیں ہے ہم کہیں تو لوگ تو یا آتے ہیں پیشن کا ایڈمیٹ کروا کے آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کھون کیسے ملے گا کتنے پیسوں پر ملے گا تو اس میں یہ کہ کھون تو صرف ایک ہی کھون کا ذریعہ ہے وہ ہے انسان ہی انسان کے کام آتا ہے اور کھون تو ایسی چیز ہے جو بزاروں میں ملتی ہے انسان کو ہی انسان کے کھون کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر ایک انسان دوسرے انسان کی کھون کے لیے مدد نہیں کرے گا تو بھوال مچنا ہی ہے ہمارے سٹاف کو یہ پریشانی آتی ہے کہ جب بھی آتا ہے یہاں پہ اوٹی میں پیشنٹس آلرڈی اپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا ان کے سف آٹی رو ٹریفک ایکسیڈنٹس میں پیشنٹس آتے ہیں تو ان کے لیے کھون کی ارجنٹ نیڈ ہوتی ہے جب تک ہمارے لوگوں میں بلندری بلڈ ڈونیشن کی آویرنس نہیں آئے گی جب تک لوگ آکے بلڈ بینکس میں بلندری بلڈ ڈونیٹ نہیں کریں گے تو بلڈ بینک کا جو سٹاک ہے وہ نل رہے گا اور ایسے آٹی اے کے پیشنٹس یا گائنی کے جیسے پوسٹ بارٹم ہیمریج کے کیسز آتے ہیں ان میں دس دس یونٹس ایک پیشنٹ کو چڑ جاتے ہیں تو ان کیسز میں ہمارے لیے پرابلم ہو جاتی ہے کہ ہمیں ایک ہی بلڈ گروپ کا جو جو یہ ملٹیپل ٹرانسویجنز ہوتی ہیں وہ ہمیں ہمارے لیے پرابلم آ جاتی ہے جب تک لوگ ہمیں ولندری بلڈ ڈونیٹ نہیں کریں گے ہمارے پاس بلڈ بینکس کی جو شیلٹس ہیں وہ لوگوں کے بلڈ کے ساتھ نہیں فیل ہوں گی ہم آٹی اے کے پیشنٹس کو یا پی پی ایچ کے پیشنٹس کو ہم کوپ اپ ٹیکل نہیں کر پائیں گے تو اس لیے میری سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا جو بلڈ بینک کی جو شیلٹس ہیں ان کو فل کیجئے آکے بلڈ ڈونیٹ کیجئے اس میں پیشنٹ کے بھی جان بچتی ہے اور دوسرا کے بلڈ ڈونرز کو جو فائدہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے سے جیسے آج ہماری بیماریاں ہائپرٹینشن ڈائیبیٹیز کینسر وغیرہ کتنے عام ہو چکے ہیں ہر تیسرے بندے کو جو ہے کینسر آج آ رہا ہے تو جیسے پریونشن اس بیٹر دین کیور یہ بلڈ ڈونیشن جو ہے یہ پریونٹیو میجر ہے ہم اگر اٹھارہ سال کی عمر سے لے کے پیہنسٹ سال کی عمر تک بلڈ انسان ڈونیٹ کر سکتا ہے اگر ہم اٹھارہ سال کی عمر سے بلڈ ڈونیٹ کرنا شروع کریں گے ہماری باڈی میں جو ایکسیس کولیسٹرول ہے وہ ڈیپاؤزٹ نہیں ہوگا ایکسیس کولیسٹرول کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جیسے ہائپر کولیسٹرولیمیا آج کل ہارٹ اٹیکس آ رہے ہیں سٹروک ہو رہے ہیں تو یہ سب کی جو پریولینس ہے یہ بہت کم ہو جائے گا یہ تو بلڈ ڈونرز کو فائدہ ہے بلڈ پیشنٹس کو کیا فائدہ ہے ایک آپ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں اس کی زندگی کا گفٹ آف لائف is the biggest گفٹ تو میری اب سب لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ آکے بلڈ بینک میں آکے بلڈ ڈونیٹ کریں بلڈ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہیپی ہومونز ہوتے ہیں اس سے پیشنٹ کا جو ریکاوری پیریڈ ہوتا ہے وہ جلدی ہی کو جاتا ہے پیشنٹ تو ہمیشہ یہ بلڈ ڈونیشن دینے کی کوشش کریں خود سے آکے خوشی سے بلڈ دیں یہاں پہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے اس میں صرف چھوٹی سی سوئی ہوتی ہے جو ہمیشہ اس کا تو ڈر جو دل میں انسان کو بٹھانا ہی نہیں چاہیے چھوٹی سی سوئی کا جو درد ہے وہ اس مریض کے درد سے کہیں کم ہے اس بات کو سوچ کے آکے آپ بلڈ دیں تاکہ اپنی جان کو بھی فائدہ پہنچائیں اور دوسروں کی جان کو بھی ایک اس میں چھوٹا سا جو پبلک کے اندر ہمیشہ ڈر رہتا ہے جو لوگ جن کو بلڈ ویرنیس کے متعلق زیادہ ویرنیس بلڈ ڈرنیشن کے متعلق زیادہ ویرنیس نہیں ہے ان کا یہ ترک رہتا ہے ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ اگر وہ بلڈ ڈونیٹ کریں گے اور ان کے جسم سے خون نکالا جائے گا تو ان کے جسم میں کمزوری ہوگی جبکہ میڈیکلی یہ چیز نگیٹ ہے میڈیکلی یہ مانا جاتا ہے کہ بلڈ ٹرانسفیر ہیں یا آپ جب بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی بلڈ کے لیے ہیلتھ ہیلپفل ہے لوگوں کو راجوری کے لوگوں کو جن میں یہ ایک گلت طرح کی سٹیٹمنٹ ہے یا آپ کے ہیں کہ وہ وہم ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے انہیں کمزوری ہو جائے گی ان کے جسم پہ نقصان پڑے گا ان کی بلڈ پہ ان کے ہیلتھ کے لیے نقصان دے ہیں بینگا ڈاکٹر آپ انہیں کس طرح سے سمجھائیں گے کہ نہیں آپ گلت ہیں میڈیکلی بلڈ ڈونیشن سے آپ کے ہیلتھ پہ کوئی افیکٹ نہیں ہے دیکھئے جب ایک انسان بلڈ دیتا ہے تو اس کی بلڈ کے جو تین چار کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سیلولر پارٹ اور دوسرا ہوتا ہے وارٹری پارٹ اس کو ہم پلازمہ بولتے ہیں پلازمہ کا جو پارٹ ہے وہ ہم پوست ڈونیشن کیر میں ہم جو ڈونر ہوتا ہے ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو چوبیس گھنٹے تک پانی زیادہ پینے ہیں اس چوبیس گھنٹے میں پانی زیادہ پینے سے جو پلازمہ کا جو پارٹ ہوتا ہے جو پروٹینیشن پارٹ ہوتا ہے اس میں پروٹینز ہوتی ہیں وہ recover ہو جاتا ہے باقی سیلس کی بات ہے سیلس جو ہیں وہ ریڈ بلڈ سیلس جن سے ہمارا کھون لال دیکھتا ہے ریڈ بلڈ سیلس ہوتے ہیں ان کو وہ جو ہے ان کا لائف سپین جو ہے 3 منٹس ہے اور 3 منٹس میں وہ سیلس جو ہیں وہ سارے recover ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی جو باڈی میں جو بلڈ پریزنٹ ہوتا ہے وہ ہمیں تھری منس کے بعد ریپلیس ہوتا رہتا ہے ہماری جو بون میرو ہے وہ بلڈ بناتی رہتی ہے اور سپلین اور لیور جو ہے وہ بلڈ ہر کنزیوم کرتے رہتے ہیں تین دن مہینے کے بعد ہمارا بلڈ جو ہے وہ نیا نیا بنتا رہتا ہے تو آئیڈیڈ کے ہم ہیلڈی ہونے چاہیے میں ایک جیز کے یہ رجوری میں دیکھا گیا ہے کہ جو بلٹ فورسز کے جوان ہیں یا جنہیں ہم سکیورٹی فورسز کہتے ہیں انڈین آمی ہو جیموکشمی پولیس ہو سینٹرل پیرامیلٹر فورسز ہو عمومن یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی آپ کو کسی نیڈی پیشنٹ کے لیے امرجنسی بیسز پہ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی آپ کے پاس ولنٹیر بلڈ ڈونر نہیں ہے اس وقت یہ جو من ان یونی فارم ہیں یہ ہمیشہ آگے آتے رہے ہیں چاہے وہ فوج کے جوان ہو چاہے پولیس کے جوان ہو وہ لوگ چوبیسو گھنٹے ڈیوٹی بھی کرتے ہیں اپنے گھر سے باہر ہیں جب گھر سے ایک آدمی باہر ہوتا ہے تو گھر وری فیسیلٹیز نہیں ہیں اس کے باوجود وہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اور کسی کو آج تک کوئی پرابلم نہیں آئی ان لوگوں کا آپ کس طرح سے شکریہ ادا کریں گی جو من ان یونی فارم ہے جو ہمیشہ آئے ہیں انسانی زندگی کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو کس طرح کی سیکھ لینی چاہیے ان من ان یونی فارم سے جو اپنے گھر بار سے باہر ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ولنٹری یہاں کے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں پہلے تو میں سب کا اپنی رجوری پونچ کی جتنی بھی آمی ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گی کیونکہ ہمیشہ فرنٹ لائن مارئرز رہے ہیں ہر معاملے میں جیسے کوویڈ نائنٹین تھا تب بھی اور بلڈ ڈونیشن کے معاملے میں بھی تو اس میں میں یہ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ بلڈ ڈونیشن سے فائدے ہوتے ہیں ہمیشہ آرمی والے ہمارے بلڈ دیتے ہیں ان سے وہ فٹ رہتے ہیں اب کوئی بھی آرمی والا دیکھئے گا کوئی بھی ابیز نہیں ہے کیونکہ ریگارڈنگ بلڈ ڈونیشن ان کو اویرنیس ہے اور ان کی جو فورسز بیلٹ سے ہمیشہ ان کو کہتی ہیں کہ آپ بلڈ ڈونیٹ کرو فائدہ ہے تب بھی بلڈ ڈونیٹ کرواتے ہیں ورنہ وہ اگر سوچا جائے یہ لوگ فرنٹ لائن وارئر سے ہیں اگر ان کے مائنڈ میں اگر ایسا آتا کہ ہمیں کہیں بھی کبھی بھی جانا پڑ سکتا ہے اور بلڈ دیں گے ہمیں کمزوری آ جائے گی یہ سب چیزیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلڈ دینے سے انسان ہیلتی رہتا ہے کولیسٹرول کے لیولز کم ہوتے ہیں پلس جو ہائیپرٹینشن ڈائیبیٹیز کینسر وغیرہ یہ سب چیزیں ختم ہوتے ہیں اگر آپ ٹائملی بلڈ دینا شروع کرو گے اور ہر تین تین مہینے کے بعد ہمارا جو یہ ٹائم گیپ ہے بلڈ دونیشن یہ 3-3 منٹ کا ہے کیونکہ سیلز کا ریکووری پیرید 3 منٹ کا ہے آئرن ریکووری کا 3 منٹ کا پیرید ہے اسی لئے جو ہمارا یہ مینیم ملڈ دونیشن کا گیپ ہے یہ 3 منٹ ہے اور ان کیس اف لیڈیز یہ 4 منٹ کیونکہ لیڈیز میں اور بھی بہت ساری پروبلمز ہوتی ہیں تو اس لئے لیڈیز کا 4 منٹ کے بعد بلڈ دے سکتی ہیں ہر 4-4 منٹ کے بعد اور جو جینٹس ہیں وہ 3 منٹ کے بعد بلڈ دے سکتے ہیں یہ تھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایرم یاسمین جو کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج راجوری میں ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ ہے بلڈ ٹرانسفیوجن میڈیسنز میں ان سے بات کر کے ہم نے صرف یہی جاننے کی کوشش کی کہ آخر زمینی سطح پر سچائی کیا ہے کیونکہ عام طور پر ہمیں بھی کالز آتے ہیں اور کئی مرتبہ رات کو دو تین بجے بھی لوگ کال کرتے ہیں آپ سفارش کیجئے ہمیں اسپطال میں کھون نہیں دیا جا رہا لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کھون بزار میں نہیں مل سکتا آپ دوائی بزار سے خرید سکتے ہیں کوئی بھی میڈیکل ایکوپمنٹ بزار سے خرید سکتے ہیں لیکن کھون آپ کو کسی بھی دکان پر نہیں ملے گا اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ ہیومن بلڈ جو انسانی کھون ہے اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے اگر کسی انسان کے جسم میں بلڈ لاؤس ہے اس کے اندر کھون کی کمی ہوئی ہے کسی بھی وجہ سے تو وہ کمی واپس کھون سے ہی پوری ہو سکتی ہے بلڈ ٹرانسفیجن ہی ایک وہ سورس ہے جس سے کہ اس کی باڈی کے اندر بلڈ لاؤس کی جو پرابلم ہوئی اس کا حل ہو سکتا ہے تو کھون نہ تو بزار میں بکتا ہے نہ بزار میں کھریدا جا سکتا ہے اور کھون کا کچھ بھی متبادل نہیں ہے کھون کا کچھ بھی الٹرنیٹ نہیں ہے تو کل ملا کر میں کھون دوں گا آپ کھون دیں گے تب ہی اسپتالوں کے بلڈ بینکس میں کھون رہیں گے اور جب بلڈ بینکس میں کھون رہیں گے تو کل جب مجھے یا آپ کو اس کھون کی ضرورت ہے تو ہمیں مل پائے گی ورنہ ہم کھون نہیں دیں گے تو پھر آپ کیسے اس چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے سماج کے باقی لوگ کھون دیں گے کیونکہ مہاشرہ تو ایک ہی ہے اگر ہمارے اندر بلڈ ڈونیشن کی ایویرنس نہیں ہے تو کسی کی اندر نہیں تو پھر کتنی دے تک ہم پولیش یا فوج کے جوانوں پر داروں مدار رکھیں گے بلڈ ڈونیشن کی ایویرنس بہت ضروری ہے اور سب سے اہم بات راجوری کی عوام کے لیے خاص کر کہ وہ لوگ جو ابھی بلڈ ایویرنس کو لے کر زیادہ جانکاری نہیں رکھتے اور میں تو کہوں گا کہ جو بلڈ ڈونیشن کی ایڈوکیشن سے متعلق الیٹریٹ ہیں کہ بلڈ ڈونیشن سے کوئی نقصان نہیں ہے یہ اُلٹا آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے کیونکہ اگر آپ خون ڈونیٹ نہیں کریں گے بلڈ ڈونیٹ نہیں کریں گے تو ویسے ہی تین مہینے کے بعد اس نے ضائع ہو جانا اس کے سیللر کمپوننٹ تین مہینے کے بعد ختم ہو جائیں گے تو بہتر ہے کہ جسم کے اندر کسی چیز کو ضائع ہونے کی بجائے اسے اسپتالوں میں ڈونیٹ کیا جائے تاکہ کل آپ جیسے لوگوں کی زندگی بچ سکے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ پہل جس میں ہم نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ڈاکٹری لحاظ سے کی بلڈ ڈونیشن کیوں ضروری ہے وہ آپ کی آنکھیں کھولے گا اور کہیں نہ کہیں راجوری کے گورمنٹ میڈیکل کالیج کے بلڈ ڈینک میں جو مارا ماری رہتی ہے وہ نہیں ہوگی اور سٹاف کو آج کے بعد وولنٹری بلڈ ڈونیشن میں کہیں نہ کہیں بڑھوتری نظر آئے گی شکریہ